بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو مینٹر آج آپ کے لئے سی ایس تھری اور فور اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے جو میڈ ٹرم کے لحاظ سے ایمپورٹنٹ لیکچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون سے لیکچر میں سے کتنا پیپر آتا ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے بیج میں چھوڑ گیا باغ نہیں جانا تو شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو ہمارے پاس لیکچر نمبر 1 ہے آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا اس میں کمی اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں جو ایکزامنیشن پوائنٹ ووز سے امپورٹنٹ ہو لیکچر نمبر 2 کو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ بھی اتنا کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے موسٹ امپورٹنٹ آپ کے پاس آتا ہے لیکچر نمبر 3 اس میں آپ کے پاس ایبسٹریکشن ہے کلاسز ہیں انہی ری ٹائنس ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں لیکچر نمبر 3 ایگزامنیشن پوائنٹ ووز سے یہ تینوں ٹاپیک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکچن نمبر 4 میں اور تو کچھ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے دو تین ٹاپیک ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں مارے پاس 4.2 جنرلیزیشن امپورٹنٹ ہے مارے پاس 4.4 سپیشلائزیشن امپورٹنٹ ہے اور رائیڈنگ اور 4.567 یہ تینوں ہمارے لازمیں اور رائیڈنگ ابسٹریکٹ کلاسز اور کنکریٹ کلاسز یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ایگزامنیشن پوائنٹ آگے سے آپ نے اچھتے تیار کرنا ہے لیکچہ نمبر 5 میں ہمارے پاس دوہ ٹوپک ایمپورٹن ہیں 5.4 اور 5.5 کمپوزیشن اور اگری گریشن یہ ایمپورٹن ہیں ایگزامنیشن پوائنٹ آگے سے لیکچہ نمبر 6 میں ہمارے پاس کافی ہر تک یہ ایمپورٹن ہے 6.1 ٹوپک 6.2 ٹوپک اور 6.3 اور 4 ٹھیک ہے کلاس کمپیٹی بریٹی ہمارے پاس ایمپورٹن ہے پولیمورفیز میں ایمپورٹن ہے اور اس کے ایڈوانیجز اور اوپ موڈل میں یہ کیا کام کرتا ہے یہ ایمپورٹن ہے اس کے پاس لیکچہ نمبر 7 بہت زیادہ ایمپورٹن ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے کلاسز ٹائپ ساپ کلاسز یا ٹائپ سینٹی پلس پلس پہ کلاسز کونٹ ہے ہمارے پاس ٹاپک ہے ایمپورٹن ہے ہمارے پاس دیفائننگ ای نیو جیدل ڈیفائن ٹائپ یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اوپجیکٹ ہے کلاسز بہت زیادہ ایمپورٹن ہے ایکسیسنگ میمبر ایکسیسنگ سپیزیفائر کافی ایمپورٹن ہے یہ سارے لیکچہ یہ آپ کا کافی ایمپورٹن ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح اتیار کرنا ہے لیکچن نومرے ایٹم مر پاس دو تین چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ایمپورٹن ہے مر پاس مر پاس کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے مر پاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جی ہے انلین فaqشن نمار کافی ایمپورٹن ہے جی میمبر فاکشن کو ریڈ کار لیجوا کاری ایمپورٹن ہے ڈیفائ Via fold کنسٹرکٹر کیا ہوتا آپ کو پتا ہونا چایün اس بات کا کنسٹرکٹر اور رائنگ آپ کو 2 3 4 and 8.6 7 8 and 9 تو 10 11 یہ دونوں بھی ایمپورٹن ہیں اس لحاظ examination کے لحاظ ان میں شورٹ کسٹی نیمزی کو لازمی آتا ہے ٹھیک ہے جو مینج چیزیں پتہ ہی ہیں بارال لیکشن نمبر نائن میں آپ کے پاس ایمپورٹن ہے ڈسٹرکٹر and access function and آپ کے پاس لیکشن نائن پوائنٹ سکس دا پوائنٹر یہ ایمپورٹن آپ کے پاس لیکشن نمبر 10 میں آپ کے پاس کوئی زیادہ ایمپورٹن چیزیں نہیں ہیں 10.4 constant member function یہ ایمپورٹن آپ کے پاس and 10.5 بھی دا پوائنٹر and constant member function آپ ان کو چھ ساتھ تیار کیجئے گا لیکشن نمبر 11 آپ کے پاس آ جاتا ہے تو constant object and static variable آپ کے پاس یہ ہے کافی ایمپورٹن ہے یہ دو ٹاپکس آپ کے پاس لیکشن نمبر 12 آ جائے تو یہاں پر میں دیکھنے ملتے ہیں جی static member function important ہے اچھا list of static data member important ہے and ہم کس طرح access کرتے ہیں static members کو یہ بھی important ہے آج global variables and static variables important ہے یہ 12.1 to 12.5 تک یہ آپ کے پاس topic important ہے لیکشن نمبر 12 میں لیکشن نمبر 13 میں آپ کے پاس کچھ خاص important نہیں ہے آپ اس کو skip کر سکتے ہیں لیکشن نمبر 14 میں composition کافی important ہے اچھی دیار کرنا ہے لیکشن نمبر 17 میں aggregation and friend function آپ کو short question آتا ہے what is friend function کا جس کے prototype لکھی ہوتی ہے لیکشن نمبر 16 میں آپ کے پاس چھوڑ دیں اس کو 17 بھی چھوڑ دیں اس کو 18 میں آپ کے پاس self assignment problem important ہے and friend function and operating overriding یہ important ہے لیکشن نمبر 19 میں آپ کے پاس steam exertion steam exertion and uh and uh بلکہ آپ اس کو سارے read کر لیجئے کا کافی ہے تک اس میں کوئی نمبر شورٹ کرنے آتا ہے لیکشن نمبر 20 میں آپ کے پاس subscribe or writing subscribe and uh لیکشن نمبر sorry topic نمبر 20.4 کا آپ نے اس کو read کر لینا ہی ہے جوری پیٹر میں آپ کا mc کی طرح شرکت لازمی آتا ہے 20.5 میں سے جنری آپ پیٹر میں تھا لازمی آتا ہے اچھا 21 میں لیکشن نمبر میں آپ کے پاس post increment types of colonization and uh usual defined types یہ important ہے 21.2 21.4 تک لیکشن نمبر 22 میں آپ کے پاس inheritance classes یہ important ہے and is a relationship 22.5 یہ topic آپ کے پاس important ہے تو یہ تھے آپ کے lecture اور topics جو cs3 of 4 کے important ہیں mid time examination کے لحاظ سے اچھ اگر آپ ان کو اچھی سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ آرام سے بی گریڈ تو آرام سے لے ہی سکتے ہیں اگر آپ اچھی سے ان کو تیار کرتے ہیں اگر ہم ان کو تیار نہیں کرتے تو مشکل ہونے جانے آپ کے سامنے آپ تھوڑی بہت آپ کو struggle کرنے پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے تو ہوپ سو آپ کو اچھنا سمجھے ہوں گی اگر آپ کو بیڈے اچھ لے گیا لائک کریں کمیڈ کریں اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں ڈیکس وڈیو میں تب تک اللہ حافظ